بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے بسیکلی یہ جو ویڈیو ہے یہ ممتاز شریف ٹرسٹ کے حوالے سے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو جو ہے وہ پوری دیکھیں تاکہ ہم میکسیمم لوگوں کی مدد کر سکیں یہ جو ممتاز شریف ٹرسٹ ہے یہ بسیکلی میری والدہ اور میرے والد کے نام پہ ہے اور میری کوشش یہی ہے کہ میں میکسیمم لوگوں کی مدد کر سکوں اس کا کونسیپٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چھوٹا چھوٹا روزگار سیٹ اپ کر کے دیں میں لوگوں کی مدد انیسنس یہ نہیں کرنا چاہتا کہ میں ان کو اپنا عادی کر دوں میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی مدد اس لحاظ سے ہو کہ وہ زندگی میں آگے سے آگے ہی بڑھتے رہے چھوٹے چھوٹے بزنس سیٹ اپ کرنے سے مطلب یہ ہوگا مقصد ہی ہوگا کہ وہ انسان اس بزنس میں ترقی کر سکتا ہے اور وہ بزنس اسی کا بزنس ہے اور یہی چیز کو لے کے میں الحمدللہ کافی لوگوں کی مدد کر رہا ہوں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ میکشموم لوگوں کی مدد ہو سکے لیکن انفورشنٹلی ہم بھی کسی نہ کسی مقام پہ آگے ریزرپڈ ہو جاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو جونیشن ہو رہی ہے میری جو یوٹیوب سے ارنگ آ رہی ہے یہ ہوتی ہے میری جو فادر کی پینشن ہوتی ہے اس میں وہ ہوتی ہے کچھ میری والدہ ہیلپ کرتی ہیں کچھ میرے بھائی ہیلپ کرتے ہیں کچھ میرے جو سکول کے فرنڈز ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں اور کچھ آپ جیسے دوست ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں جو آپ جیسے دوست ہیں یہ میکسیموم لوگ ہماری ہیلپ کریں تاکہ میکسیموم لوگوں کو ہم سپورٹ کر سکے میکسیموم لوگوں کو ہم سپورٹ انہ سنس کوئی بزنس چھوٹا سا کھڑا کر کے دے سکے ابھی ایک انکل تھے اپروکسیمیٹلی سکسٹی کے قریب تھے وہ اور وہ میرے پاس آئے تو میں نے آئے نہیں میں نے ان کو ایسے گھلی میں چلتے ہوئے دیکھا میں نے جب دیکھا تو وہ بڑے پریشان تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ انکل کیا ہوا آپ کو پہلے وہ سائیکل پر رکھنا پتیسہ بیچتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح بیٹے میرے گھر کے پاس سے میری سائیکل چوری ہوگی اور میں بڑا پریشان ہوں یہ ہے میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں سائیکل بھی لے سکوں اور میں پھر سے یہ دوبارہ جو ہے وہ بزنس سٹارٹ کر سکوں بچوں کے ان کے شادی ہوگی بیٹے الگ ہوگے بیٹیاں تو ویسے اپنے گھر کو چلے گی تو بیٹوں نے کبھی مڑ کے نہیں دیکھا کہ ماں باپ کس حال میں ہے تو میں نے انکل سے پوچھا کہ انکل آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی کاروں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں انکل نے کہا ہاں بیٹے اس عمر میں اور میں کیا کروں گا گھر میں میں بیٹھ نہیں سکتا میں نے کہا یہ تو بہت اچھی چیز ہے اور میں چاہتا بھی نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھیں میں چاہتا بھی نہیں کہ میں حالانکہ کتنا تھا پانچ دس پندرہ ہزار تو میں ہر مہینے ان کو سپورٹ کر سکتا تھا لیکن میں نے کہا نہیں میں آپ کو بزنس دوں گا میں نے کہا کہ انکل آپ ایک چھوٹا سا کام کریں آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں یہ بیلون والوں کے پاس بیلون والوں کے اوپر یہ جو گلی محلے میں پھر پھر کہنا بیلون بیچتے ہیں یہ کتنے پیسے کماتے ہیں اصل میں اس کے پیچھے لوجک یہ تھا کہ وہ چلنے پھرنے کے عادی تھے تو میں چاہتا تھا کہ وہ چلنے پھرنے والا کام ہی کریں اگر وہ بیٹھ گئے تو وہ بیٹھ گئے اور اس عمر میں ان کی میڈیسنز کے اخراجات بڑھتے جائیں گے اگر وہ بیٹھ گئے تو ظہر ہے اولاد کا دکھ ہے اولاد کی بے وفائی کا بہت بڑا دکھ ہے تو میں نے انکل کو جو تھا وہ ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے جو تھا وہ بیلون کا بزنس سٹارٹ کروا دیا بیلون کا بزنس سٹارٹ کیا اب وہ الحمدللہ روزانہ کا پانچ سو سے سات سو روپے کماتے ہیں ان کی میڈیسن کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ میں ان کو دیتا ہوں میں کیا دیتا ہوں بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ ہوتا ہے میں ان کو کوئی پرسنلی تو نہیں جانتا تھا میں نے صرف ان کو دیکھا اور میں نے کہا اللہ میں تیرے لیے اس کی مدد کر رہا ہوں اس کا جو بھی اب تو مالک ہے میں تو پیسے اس کو اس نیت سے دے رہا ہوں کہ یہ میں تیری راہ میں دے رہا ہوں تو الحمدللہ وہ انکل ڈیزرونگ بھی تھے اور اب وہ الحمدللہ تھوڑے سے بہتر ہے آلدھو کہ ان کو فنانچلی کرائسز رہتے ہیں انہیں سنس کے میڈیسن کے اخراجات وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ میڈیسن بہت زیادہ مہنگی مہنگی بھی پریسکرائب کر دیتے ہیں میں نے حالکہ تو اور سب سے ریکویسٹ بھی کیا کہ کوشش کریں کہ تھوڑا سو ذرا تو ہے تو کوشش ہی ہوگی کہ ان کو میکسیمم سپورٹ کیا جائے اب ایک چیز تھی کہ میں نا اس سنڈے کا واقعہ ہے کہ اس سنڈے کو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بچہ چھوٹا سا بچہ آلماس تیرہ سال کا ہوگا تو وہ جو لڑکا تھا نا وہ جھولے جو کڈز کے جھولے ہوتے ہیں بچوں کے چھوٹے بچوں کے جھولے ہوتے ہیں جس میں وہ ہاتھی بھی ہوتا ہے شیر بھی ہوتا ہے بچہ ایسے ایسے جو نا وہ کرتا ہے جھولا لیتا رہتا ہے تو وہ نا وہ گلی سے گسیڑتا والا آ رہا تھا اور جب وہ گسیڑ رہا تھا تو وہ بڑا شور کر رہا تھا وہ جھولا اور بڑی طاقت لے رہا تھا وہ جھولا اور وہ میرے خیال سے شاید میں بھی گسیڑتا یا میں بھی اس کو ایسے کرتا تو میں بھی نہ کر پاتا کیونکہ وہ اس لڑکے کی تو پریکٹس تھی اس لیے وہ ایزیلی کر پا رہا تھا لیکن زور اس کو بھی بہت لگانا پڑ رہا تھا تو وہ لے کر آیا تو میں نے جب دیکھا تو میں نے اپنے بچوں کو کہا یار تم نے یہ جھولے لینے ہیں انہوں نے کہا جی پپا ہم نے لینے ہیں تو میں نے اس بچے کو دیکھا اور میں نے کہا چلو یار میں تم لوگوں کو یہ جھولے لے دیتا ہوں کوشش یہی ہوگی کہ یار میں ویڈیو بیچ میں تھوڑی سے ڈالوں مسئلہ یہ ہے کہ میں ویڈیوز وغیرہ یہ چیزیں اس لیے نہیں شیئر کرتا کہ خدا نہ خاصتہ ان لوگوں کے لیے کو پریشانی نہ ہو کہ یار آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ مدد ہمیشہ اللہ کے لیے ہوتے کسی بندے کے لیے نہیں ہوتی لیکن وہ بندہ جس کی ہم نے مدد کی کل کو اس بچارے کے لیے پتہ نہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو وہ ابھی بالکل چھوٹا ہے لڑکا ہے ابھی بچہ ابھی تو میں نے جب اس کے پاس گیا اس کے پاس بسیکلی دو سیٹس لگی ہوئی تھی تو میرا چھوٹا بیٹا جو تھا وہ ادھر بیٹھ گیا اور جو بڑا بیٹا تھا وہ ادھر بیٹھا تو جب وہ دوسری سیٹ پہ بیٹھا تو وہ جب وہ آگے کو ہوتا تھا سیٹ بالکل آگے کو چلی جاتی تو وہ گرتے گرتے بچا اور جب وہ پیچھے کو ہوتا تھا تو پیچھے کو گرتا گرتے بچ رہا تھا تو میں نے اس کو پکڑ کے ہوتار لیا میں نے اسے پوچھا کہ یار یہ تمہارے جلے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اس نے کہا جی اس کی جو یہ والی سیٹ آئی نہیں یہ ٹوٹی ہویا اور میں نے اس کو داگوں سے باندھا ہوا ہے میں نے کہا تم نے اس کو رپیئر کیوں نہیں کروایا کہتا جی رپیئر میں نے اس لیے نہیں کروایا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے میں نے پھر جب اس نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے تو میں نے کہا اگر یہ اس کی رپیئرنگ پر کتنا خرچہ آ جاتا ہے کہتا جی میں نے پتا کیا تھا پانچ ہزار رپیہ میرے پاس تو پانچ ہزار نہیں ہے تو میں نے کہا تم کرتے گیا ہو کہتا جی میں فیکٹری میں کام کرتا ہوں پلس میں پڑھتا ہوں میں منڈے ٹو سیچڈے جو ہے وہ کام کرتا ہوں اور اتوار کے اتوار یہ والا بزنس کرتا ہوں میں نے کہا اس بزنس سے کتنے پیسے کمالے تھے وہ کہتا جی کبھی دو سو کبھی تین سو دو سو تین سو آج کا بچہ بھی کم از کم پانسو روپے خرچ جاتا ہے نورمل میڈل کلاس بچے کی بات کر رہا ہوں ہائی میں چلے جائیں گے تو بہت خرچتا ہوں تو میں نے کہا یار گھر میں تمہارے اببو نہیں کمانے والے کہتا جی اببو میرے بیمار ہے بستر پر پڑے ہوئے ہیں میں نے کہا کوئی اور چیز کوئی اور بندہ گھر میں کوئی بڑا بہن بھائی کہتا ہے بڑی بہن کی شادی ہوگی ہے والدہ فوت ہوگی ہے پیچھے کوئی کمانے والا ہے نہیں ہے اور میں ہی ہوں جو میں نے کرنا ہوتا ہے میں نے جب اس کی یہ بات سنی میں لٹلی بہت پریشان ہوا کہ یار کیا کیا جائے اس کے لیے میں نے اس سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں اس کی ریپیرنگ کے لیے پیسے دوں تو کتنے پیسوں میں یہ ریپیر ہو جائے گا کہتا جی یہ الموس پانچ ہزار میں ہو جائے گا اصل میں اس کو ریپیرنگ کرنے کا لوجک یہ تھا کہ جہاں وہ ایک بچے کو ایک وقت میں کر رہا ہے وہاں دو ہو جائیں گے تو اس کا بزنس جو ہے وہ الموس ٹبل ہو جائے گا اور یہ بزنس تھوڑا بڑھ بھی جائے گا جب دو ہوں گے نا تو جیسے میرے جیسا انسان تھا جو ٹائم کی شورٹیج کے وجہ سے ایک بچے کو بٹھا رہا دوسرے کو نہیں بٹھائے گا تو وہ کہے گا چلو یار دونوں کو بنا کر دو اس کا ایک کا ہے تو دوسرا کھڑا ہو کے دیکھتا رہے گا تو پھر جہاں دس منٹ ایک کو دے رہا ہے تو دس منٹ پھر دوسرے کو بھی دے گا تو پھر ٹوٹل بیس منٹ لگیں گے اب ایک بچے سے وہ دس منٹ پھر لے رہا تھا ایک جولے کے تو میں نے اسے کوشش کی میں نے کہا یار اگر تم کو میں یہ رپیئر کروایتا ہوں تو تمہارے بزنس پر اس پر کیا امپیکٹ پڑے گا اس نے کہا جی میرا بزنس ڈبل ہو جائے گا تو میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم گھر بیٹھ جاؤ اور تم صرف سکول جاؤ میں تمہاری ایڈوکیشن کا خرچہ اٹھاتا ہوں نہیں میں اس کو یہ مائنڈ شیٹ نہیں دینا چاہتا شاید بہت سے لوگوں کو میں غلط لگوں لیکن میں اس کو یہ مائنڈ شیٹ نہیں دینا چاہتا میں انسانوں کو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا سکھانا چاہتا ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کو سہاروں پہ ڈال دوں میں اسے بساکیوں پہ ڈال دوں کہ اچھا یار تمہاری جو ہے وہ میں گریجویشن تک کا ایڈوکیشن کے پیسے میں افورڈ کرتا ہوں کیا پتہ وہ اس سے غلط ہو جائے کیا پتہ وہ اس سے خراب ہو جائے میں نے نان پکوڑے بیچنے والے کو نان سموسے لگانے والے کو روزانہ کا پچاس ہزار کماتے دیکھا ہے تو بزنس is always بزنس ہمیشہ بزنس کرو اور میری یہی کوشش ہے کہ میں پاکستان میں لوگوں کو میکسیمم لوگوں کو موٹیویٹ کروں بزنس کریں اب میں نے اس لڑکے سے کہا کہ ٹھیک ہے یار میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جہاں تک ہو سکے تمہاری مدد کروں اب میں نے اس لڑکے کو یہاں نہیں چھوڑنا میں انشاءاللہ اسے آگے لے کے جاؤں گا چھوٹے موٹے اسے بزنس کرواؤں گا جس سے میں نے بیلون کا انکل سے بزنس کروایا اسی طرح میں اس کو آگے بزنس کرواؤں گا لیکن اس بزنس کی strategies everything میں design کروں گا میں اس کی بزنس کی skills کو دیکھ کے جہاں اس نے پندرہ سال لگا کے پندرہ سال بعد پندرہ ہزار کی جوب کرنی ہے وہ پندرہ سال میں ایک scale پہ کھڑا ہوگا پندرہ سال بعد انشاءاللہ وہ ایک لیول پہ کھڑا ہو میں نے اس کے لیے ایک لیول کو design کرنا ہے میں نے اس کے لیے ایک لیول کو سوچنا ہے تاکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے اور لوگوں کو بھی روزگار ملے اور لوگوں کو بھی بزنس ملے تو یہ ساری جو بھی چیز ہے یہ obviously اس میں آپ کی sport چاہی ہوگی مجھے اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہمیں sport کر سکتے تو لازماند sport کرے تاکہ میکسیمم لوگوں کی help ہو سکے ممتاز شریف trust میں بہت سے لوگ ہیں یہ نہ سوچیں کہ یہاں ایک دو stories ہیں there are so many stories ہماری کوشش یہ ہی ہوگی کہ ہم every friday ایک ایک بندے کی stories جو ہے وہ آپ کے ساتھ share کریں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بیوہ ہے جو بیچاری بہت زیادہ پریشان ہے جس کی ایک ہاتھ جو ہے وہ fracture ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی وہ بہت مظلوم ہے اور معاشرے میں جو ہے وہ کوئی دوسرا نکاح وغیرہ کیونکہ سیدھی بات ہے وہ بیچاری اپنی وقت سے پہلے بڑی ہو گئی ہے سیدھی بات میں آپ کو بتاؤں تو اس کے پاس کوئی جوانی جوانی نہیں ہے کہ کسی مرد کو وہ دے سکے تو بس وہ بیچاری بالکل بڑاپے کی ایج میں ہے چالیس سال کی عمر میں وہ اسی سال کی لگتی ہے کیونکہ روٹی اس بیچاری نے کبھی پوڑی کھا ہی نہیں ہے بڑی بڑی مظلوم حالت میں ہے چھوٹ چھوٹے اس کے بچے ہیں شور فوت ہو گیا اس کے علاوہ ایک اور آدمی ہے جس کے ماشاءاللہ سے نو بچے ہیں سکیورٹی گارڈ ہے وہ پہلی بیوی اس کی فوت ہو گی دوسری بیوی سے شادی کی بندہ وہ سکیورٹی گارڈ ہے گھر میں پانی نہیں ہے پانی کا نل لگانے کے پیسے نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو نل لگوا کے دوں یہ ساری جو بھی ہیں یہ آپ کے تعاون سے ہو سکیں گے میرے وسائل اتنے نہیں ہیں اللہ تعالی مجھے اس لیول پہ لے کر جائے کہ میں ایسے لوگوں کے کام آ سکوں اگر آپ لوگ بھی ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو جی بھر کے مدد کریں یہ نہ سوچیں کہ آپ میرے لیے مدد کریں یہ نہ سوچیں کہ آپ اس کے لیے مدد کریں یہ سوچیں کہ آپ اللہ کے لیے مدد کریں جو لوگ بھی جتنے لوگ بھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں کائنڈی یار ڈونیٹ کرو ایسے لوگوں کی مدد ہو سکیں ایسے لوگوں کے لیے ہم کچھ کر سکے دنیا میں سب سے سکون جو ہے نا صدقہ کر کے میں نے دیکھا کسی کی مدد کر کے بڑا سکون ملتا ہے میں یہ سب کام کیوں کر رہا ہوں مجھے کوئی بینیفٹ نہیں ہے کسی ایک روپے کا بینیفٹ نہیں ہے جو آپ دیں گے آگے چلا جائے گا میری انرزی لگ رہی ہے وقت لگ رہا ہے ٹائم لگ رہا ہے پیسہ لگ رہا ہے نہیں سکون سکون مل رہا ہے کسی کی مدد کر کے جو اللہ نے سکون رکھا کسی اور چیز میں رکھا تو جی بھر کے مدد کریں دل کھول کے مدد کریں میکسیمم لوگوں کی مدد ہو سکے اور کوشش کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں میکسیمم لوگوں تک شیئر کریں اگر آپ کی نظر میں کوئی بندہ ڈیزرونگ ہے میں وعدہ نہیں کرتا کہ میں اس کی بہت مدد کروں گا لیکن جس تنی ہوگی جس حد تک ہوگی ہم کوشش کریں گے وہ بندہ بھی ہمارے ورشپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے اپنا بہت کیا رکھی گا اسلام علیکم اللہ حافظ